اترم خواتین و حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر سے پرندوں جانوروں اور کیلے مکوڑوں کو رزق ملتا رہتا ہے اللہ اس گھر کا رزق کبھی کم نہیں کرتا یاد رکھنا اپنے گھر میں پرندوں کے لیے اناج رکھا کرو جب تمہارے گھر سے کوئی بھوکا جانور گزرے تو اسے پانی یا اس کی غزہ کھلایا کرو کیونکہ اللہ کے نزدیک برکت کی زمانت اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ اللہ کی ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرے اس کے رزق کا احتمام کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جب جس گھر سے جو بھی مخلوقات رزق کھا کے جاتی ہے تو وہ اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس تیرے بندے نے میرے رزق کا احتمام کیا تجھے واسطہ ہے اپنی وحدانیت کا تو اس کے رزق کا احتمام کر اور اس گھر کے طرف اللہ کی برکت کے دروازے کھلے کے کھلے رہتے ہیں